سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ پاکستانی اس وقت مہنگی بجلی خریدنے پر مجبور ہیں چونکہ کہ پیسٹی چارجز ان کو ادا کیے جارہے ہیں لیکن صرف ایک یہ مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں مہنگی بجلی کا بلکہ جو دیگر مسائل ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ گردشی کرزہ یہ سرکولر ڈیٹ ہر گزرتے دن اور ہر آنے والی حکومت کے دور میں بڑھتا ہی جارہا ہے ماضی میں کئی حکومتوں نے اس کو ختم کرنے کے دعوے کیے کچھ نے پلاننگ کی کچھ نے کوشش کی یا وہ کتنی انٹینشن کے ساتھ تھی کتنی ویل کے ساتھ تھی لیکن کوئی کوشش کا آرامت ثابت نہیں ہوئی اور آج بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ کرزہ چار اور پانچ ٹریلین کو ٹرچ کر رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جنریشن پر یعنی بجلی کی پیداوار پر تو ہم نے توجہ دی ہے لیکن اس کے علاوہ اس کی ٹرانسمیشن اور ڈسٹیبیوشن یعنی جو بجلی کی ترسیل ہے لوگوں تک پہنچانے کا جو نظام ہے اس میں پاکستان کے پچھلے کئی سالوں میں کوئی انویسٹمنٹ کسی دور حکومت میں نظر نہیں آتی ہے اب اس لیے آئی پی پیز اپنی جگہ موجود ہیں وہ بجلی بنائیں یا نہیں بنائیں ان کو پیمنٹس کی جاتی ہیں پھر جو بجلی وہ بناتے ہیں ان کی بھی ترسیل کا نظام چونکہ درست نہیں ہے تو اس کی لائن لاؤسس کی مد میں ایک اچھا خاصا اماؤنٹ وہ بھی ہے جو کہ پھر سارفین پر بوجھ کی صورت میں پڑتا ہے تو جو ایشوز ہیں اس وقت پاور سیکٹر کے وہ بنیادی ہیں کیا اور ان کا سلوشن پھر کیا ہے اس پر ہم گفتو کریں گے مجاہد پرویس چٹہ سا ہمیں اس ساتھ موجود ہیں ان کا بہت زیادہ تجربہ ہے پاور سیکٹر میں لیسکو کے سی ایو بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیلو میمبر انسیٹیوٹ آف انجینئرز آئی ای پی کے بہت شکریہ مجاہد پرویس سا پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا یہ فرمایے گا کہ یہ جو اس وقت پاور سیکٹر کے شعبے کو جو اس وقت ایک بڑی مشکلات درپیش ہیں یہ کیوں ہیں اس میں ذمہ داری کس کس پر آئید ہوتی ہے پہلے جارہ مسئلے کی نشائندہی کر دیجئے گا اور پھر اس کا حل بھی آپ تجویز کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں دیکھیں پاور سیکٹر کا مسئلہ وہاں سے شروع ہوا جب نائنٹیز میں کسی نے ٹائم پہ یہ نہیں سوچا کہ پپولیشن گروہ ہو رہی ہے انڈسٹیل گروہ ہو رہی ہے گلوبلی ہر چیز ہر جگہ پہ کنزپشن ڈیمانڈ آف پاور بڑھ رہی ہے تو کسی نے ٹائم پہ نہیں سوچا دیکھیں بجلی کی جنیشن بڑھانا یہ کوئی ایک دو مہینوں یا ایک سال کا کام نہیں ہے جب اچانک ڈیمانڈ انکریز ہوئی اور جنیشن ہمارے پاس بہت کم تھی اس وقت ہم نے جلدی میں انرجی مکس جو ہے اس ملک کا خراب کر دیا اپ ٹو نائنٹیز اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری جو جنیشن تھی اس میں سیونٹی پرسنٹ انڈیجنس جنیشن تھی لوکل رسورس کی جنیشن تھی جس میں مین پارٹ ہائیڈل کا تھا اس کے بعد ہم نے بغیر سوچے اس کو امپورٹڈ فیول پہ کنورٹ کرنا شروع کر دیا آر ایپ فو ڈیزل اس کے بعد پھر پچھلے چاند سالوں میں آر ایل اینجی آگی اگر آپ مجھے کہیں کہ میں ایک فکرے میں سمرائز کروں تو پاور سیکٹر کا جو کرائیسز ہے وہ انرجی مکس ہم نے اپنے ملک کا خراب کر دیا دنیا میں کہیں بھی جو لوکل اور سورسز ہے ان کو پریفر کیا جاتا ہے جنیشن بے ہمارے ملک میں وینڈ اور سولر جنیشن دنیا کے ٹاپ کے چاند کنٹریز کے لیول کا کوانٹم ہے ہم نے آج تک اس پہ باتیں بہت کی ہیں لیکن اس کی جنیشن داز پرسنٹ بھی نہیں ہے یہ مہینیشو ہے ہمارے کرائیسز کا ٹھیک ہے تو یہ بھی بتائے گا مجھائی صاحب کہ یہ یہ تو ایک حکومت کے دور میں یہ سلسلہ شروع ہوا پھر دوسری جماعت کی حکومت آئی آگے بڑھ کر آگے چلیں تو پروز مشرف صاحب کی حکومت آتی ہے پھر مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومتیں ایک کے بعد دوسری پھر تیسری تو یہ کسی کے ذہن میں نہیں آرہا تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے آگے چل کر دوزار بائس تیس چوبیس میں یہ کتنا سنگین مسئلہ بن جائے گا کسی کے پاس کوئی تینک ٹینک موجود نہیں تھا ایکسپرٹس کی کمی تھی یا انٹینشن اور ویل نہیں تھی یہ ایشو کیا تھا دراصل دیکھیں ہمارے ملک کی جو ڈریڈی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پولیسی میکنگ یا ڈسیئن میکنگ جو ہے وہ ریلیونٹ ایکسپرٹس کے پاس ہے ہی نہیں پولیسیز وہ لوگ بناتے ہیں جن کا اس سیکٹر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ٹھیک ہے جو اس وقت کے پاور سیکٹر کے ایکسپرٹ تھے میرے پاس اس چیز کا بہت سا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی اس پہ آواز ٹھائی تھی کہ ایسا نہ کریں اس کو بیلس رکھیں آپ تھارکول پہ آئیں تھارکول اب تھارکول سے جنیشن ہو گئی ہے تو آج سے دس سال پہلے کیوں نہیں ہو سکتی تھی تھارکول سے جنیشن آپ ڈیمز پہ بن رہے ہیں ہم نے اس وقت ڈیمز کو کیوں کنٹروورشل کر دیا تو یہ جب تک آپ ریلیونٹ پروفیشنلز کو ان کا کام نہیں کرنے دیں گے ان کو پولیسی میکنگ یا ڈسیئن میکنگ نہیں دیں گے اس وقت تک حالات صرف میٹنگز کرنے سے ٹھیک نہیں ہوں گے ہو سکتا ہے میری بات کچھ لوگ کو اچھی نہ لگے لیکن میں آپ کی اجازت سے یہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آئی پی پیز کے جو انویسٹر ہیں انہوں نے کوئی زبردستی آ کے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کیے یہ ہماری تمام گورنمنٹس نے وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی گورنمنٹ تھی کیے لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سا ضرور کچھ لوگوں سے ڈیفر کروں گا کہ اب اس کا یہ حال نہیں ہے کہ ایک طرف تو ہم باہر سے انویسٹمنٹ انوائٹ کر رہے ہیں کہ جی آئیں ہمارے ساتھ انویسٹ کریں ایک اگر ہم انویسٹر کو اس طرح انویسٹر کریں گے تو انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی وہ انٹرنیشنل گرنٹر ہیں انٹرنیشنل آرپٹریشن کے کیس ہیں اگر ہم اموشنل ہو کے اس طرح انویسٹر پیدا کریں گے تو اب اس کا کوئی حل نہیں یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے حل ہوگا ٹھیک ہے تو چٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب یہ آئی پی پیز اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے اور وجہ مہنگی بجلی کی یا پھر یہ جو لائن لوسز ہیں ہمارے جو کہ وہ بھی اب ہزار عرب سے کروز کر چکے ہیں یا پھر یہ جو گردیشی کرزہ اس وقت بڑا رہی ہے یہ سب مل کر کلیکٹیبلی تو یہ بہت بڑا ایشو ہے یا پھر یہ جنریشن کے بعد جو ٹرانس میشن اور پھر ڈسٹریبیوشن کا ایشو ہے ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا سب سے پہلے حکومت کو کس پر قابو پانے کی ضرورت ہے دیکھیں سب سے مسئلہ یہی ہے کہ آپ کی جنریشن اور سیل کاسٹ کا ڈیفرنس ہے آپ کی جنریشن انرجی مکس خراب ہے آپ کی ایوریج جنریشن کاسٹ زیادہ ہے اگر ہم وہ ساری کی ساری پاس آن کر دیتے ہیں تو اس میں دو طرح کے ایشوز ہیں آج ہی میں کسی چینل پر کمپیریزن دیکھ رہا تھا منگلہ دیش انڈیا اور ایک اور کسی کنٹری کا ٹیرف ریٹ کمپیرڈ وید پاکستان پانچ گناہ کا فرق ہے اس وقت جو ریجنل کنٹریز ہیں انہوں میں وہ پاکستان کی ٹیرف میں چار سے پانچ گناہ کا فرق تھا تو آپ کی انڈسٹری کیسے کمپیٹ کرے گی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اب آگے جائیں اگر آپ انڈسٹری کو سبسیڈی دیتے ہیں تو انڈسٹری تو ٹھیک ہے کمپیرڈ ہوگی وہ سبسیڈی ایٹی میٹلی تو نیشنل ایکس چیکر کو بھوک کو نہیں ہے وہ کہاں جائے گی تو یہ اگر آپ مجھے سادہ لفظوں میں کہیں تو اس وقت تو یہ ہے کہ چادر چھوٹی ہے بشک سر پہ لے لے یا پہوں پہ لے لے اس کا امیجیٹ اموشنل حال کوئی نہیں ہے اللہ کرے اللہ ان کو حدیعت دے یہ آج بھی جوڑ کے بیٹھ جائیں آج بھی سوچ لیں کہ آپ نے اس ملک کا انرجی مکس ٹھیک کرنا ہے جو لوکل رسورسز ہیں ان کو کنسٹریٹ کریں ایتھار کول پہ کنسٹریٹ کریں کوئی اگر امپورٹر کول پہ پلانٹ بھی لگ بھی گئے ہیں تو ان کا صرف یہ آبال ہے کہ ان کو امیجیٹ لی آپ کنورٹ کر لیں لوکل کول پہ اسی طرح وینڈ اور سولر کو بڑھائیں امیجیٹ اس کا اگر کوئی کہیں کہ ایک سال چھ ماہ میں اس کا مجھے کوئی حل نظر نہیں ہے اچھا اور چھٹا صاحب یہ جب ایک سال چھ ماہ میں اگر حل نظر نہیں آتا تو یہ سیچویشن تو پھر ورسٹ کی طرف چلی جائے گی بہت ہی بترین ہو جائے گی جس کا ابھی صرف آغاز ہوا ہے اب حکومت کو ہم دیکھتے ہیں ان کے مطالقہ منسٹرز ہیں وہ آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم تو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدہ کوری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے جب ہم آئی پی پیز کے مالکان کے نام دیکھتے ہیں تو کل ہی اپنے ہم نے پروگرام میں بھی آناؤنس کیا تھا کہ سلمان شہباز صاحب ایک آئی پی پی کے مالک ہیں جانگیر ترین صاحب کی دو تین آئی پی پیز ہیں میہ منشا گروپ کی کوئی چار آئی پی پیز ہیں پھر اس کے بعد ندیم بابر صاحب ہیں اس کے بعد آپ اور آگے چلیں تو رزاق داؤت صاحب ہیں تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو پسلی حکومتوں کا براہراس حصہ بھی رہے ہیں یہ آئی پی پیز کے مالکان ہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں بات ہو سکتی ہے ری نیگویسیشن کیوں نہیں ہو سکتی ہے دیکھیں میں پروفیشنل آدمی ہوں میرا پولیٹک سے کوئی تعلق نہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر ان کو ریکویسٹ کر کے ان کو ٹیبر ٹاک پہ لے کے بیٹھا جائے تو آئی ہم ہوف فل کہ وہ بات سنیں گے اور کوئی نہ کوئی حال نکل آئے گا ری نیگویسیشن ممکن تو ہے نا اگر آپ بتائیں تو کوئی بھی معاہدہ جو کہ پھر ملک کے مفاد میں نہ جا رہا ہوں اگر ہم ون سائیڈڈ ڈیسیڈن لیں گے تو آپ کے سامنے ریکوڈک کا انسیڈنٹ آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے زبردستی ان کو جب آؤٹ کرنے کی کوشش کی تو انٹرنیشنل کوٹ سے ہمیں کتنا فائن ہوا وہ بعد میں پھر سٹل کرنا پڑا اسی طرح ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ معاملہ میں آئی ہم ہوف فل کہ یہ اچھے لوگ ہیں یہ بیٹھ کے حال کریں گے ابھی چونکہ جو ہم جو ہمارا میکسیمم یوز ہے بجلی کا جو کہ گرمیوں میں بڑھ کر کوئی بائیس تریس یا چوبیس دار میگا وارڈ بھی چلا جاتا ہے اگر اس کی کنزمشن کو ہم کوئی تھرٹی تھاؤزن پلس میں لے جائیں کوئی بتیس چونتیس سو ہزار تک یہ پہنچ جائے تو کیا یہ مسئلہ کنزمشن کے بڑھنے سے ٹیریف کی کمی ہو سکتی ہے یعنی اس کی قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے کنزمشن کے بڑھنے سے ٹیریف میں بالکل کمی آتی ہے کیونکہ جو کپیسٹی چارجز ہیں وہ پھر اس میں ڈیجسٹ ہو جاتے ہیں لیکن کنزمشن کیسے بڑھے گی انڈسٹری تو بند ہونے جا رہی ہے اگر ان کو سبسیڈی دیتے ہیں برڈن آتا ہے بجٹ پہ نہیں دیتے وہ آٹ آف کمپیٹیشن ہو جاتے ہیں تو یہ ابھی کوئی درمیانہ رستہ ان کو رکھنا پڑے گا سیکنڈ کیا ہے بعد پھر ادھر ہی جو آپ کر رہے ہیں گمافرہ کے ادھر آجے گی ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ڈسکوز کی ڈیمانڈ جو کہ ہر سال بڑھتی ہے وہ اس دفعہ یا کام ہو گئی ہے یا فریز ہو گئی ہے کیوں آپ باہر نکل کے دیکھیں ہر چوتھے گھر پہ سولر لگا ہوا ہے تو وہ اگر سولر میں لوگ جاتے ہیں تو ہماری ڈیمانڈ کام ہوتی ہے میں بند پاور اس کے کپیسٹی چارجز دیتے رہتے ہیں یہ ایک ویشیس سرکل بن چکا ہے اس پہ کوئی ڈاؤٹ یا ایک ڈیبیٹ والی تو بات ہی نہیں ہے لیکن میں پھر رکمنڈ کروں گا کہ یہ تمام سٹیک اولڈرز کو ہمارے رولرز کو ہمارے جو ڈیسیئن بیکرز ہیں اور جو انویسٹر ہیں ان کو بیٹھ کے بڑے تحمل سے بیلسٹ وی آؤٹ وین وین پوزیشن کوئی نکالنی پڑے لیکن چھٹا صاحب یہ ابھی تک آپ دیکھیں کہ ہم جب بات کر رہے ہیں جولائی ٹوینٹی ٹوینٹی فور ختم ہو رہا ہے اور ابھی بھی آپ یہ تجویز دے رہے ہیں کہ یہ بیٹھ کر حکومت کو یہ کرنا چاہیے یہ اس حکومت کا دوسرا ابھی لگتار ٹینیور ہے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کام تو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے آنے سے بھی پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا انہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اگلے سال جب مائی جون آئے گا تو جب ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو سیچویشن کہاں پہنچ چکی ہوگی سر بات پھر وہی آ جاتی ہے صرف ریٹورک سٹیٹمنٹس دیں گے کہ یہ ہو گیا پرسوں ہم یہ کر دیں وہ کوئی بھی ہو میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا جن لوگوں کو معاملات کی سمجھ ہے وہ ان کو ریالائز کر سکتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ٹھیک ہونے ہیں وہ تو اس میں ہے ہی نہیں ہم نے تو بات کسیمتی کے ساتھ دائلاغ دینا ہے بس یہ حالات جو ابھی چل رہے ہیں چٹر صاحب یہ ان حالات میں کہیں آپ کو بجلی سستی ہونا اس وقت ممکن نظر آ رہا ہے اگلے کوئی چھ سات امام ہیں چونکہ پیٹرولیون منسٹر نے بھی یہ بات گئی ہے گزشتہ روز اور چند دن پہلے یہ بات جو انرجی منسٹر نے ان کی جانب سے بھی کی گئی تھی تو یہ جس طرح کہ اس وقت سخت حالات چل رہے ہیں اور جو پیمنٹس اس وقت سرکاری خزانے سے کی جارہی ہیں جس طرح پاکستانی امام اپنی جیب سے بھر رہے ہیں ان حالات میں کوئی ریلیف اس وقت پاور سیکٹر میں ملتا ہو آپ کو نظر آ رہے ہیں سر ریلیف امیجیٹ ریلیف is only in the shape of سبسیڈیز to different categories انڈسٹری لائف لائن means یہ لوگ کنزپشن کے لوگ ہیں یہ ان کو سبسیڈی کے علاوہ امیجیٹ آپ کہیں کہ ہماری جنیشن کاسٹ کام ہوگی دیکھیں تیرم کیسے کام ہونا اگر آپ کی جنیشن کاسٹ کام ہو جنیشن کاسٹ کام اس وقت دینی ہے ہاں پاکستان انجیننگ کانسل دیکھیں یہ ایک regulatory institution ہے انجیننگ سیکٹر کا یہ 76 ایٹ کے تیاد بنا اس کا بہت بڑا رول ہے پاکستان کی ایکانومی میں اور پاکستان کے پاور سیکٹر میں بات پھر وہی جو مجھے بار بار بات کی سمدھی سے ریپیٹ کرنی پڑ رہی ہے انجیننگ کانسل کے کام کیا ہیں انجینئرز کو ریجسٹر کرنا ان کی پروفیشنل سکلز کو بڑھانا پریادیکل ٹریننگ کرنی پھر ہار سیکٹر کو regulate کرنا سب سے پہلے تو اسی جگہ ہی آج ہے کہ پاکستان کے جتنے انجیننگ کے ادارے ہیں کیا ان کو انجینئرز ہیڈ کر رہے ہیں اب چائنہ کی مثال لے لیں یورپ کی جتنی ڈیویلپ کنٹریز ہیں ان کی جتنے ڈیسیجن میکنگ فورم ہیں ان کی کیبنٹ دیکھ لیں اس میں پروفیشنل بیٹھے ہوئے ہیں اگر فنانس کا کو پروڈیکٹ ہے تو فنانس کے پروفیشنل بیٹھے ہیں انجینئرنگ کا ٹیکنیکل کا تو انجینئر بیٹھے ہیں جب پی سی پی سی بھی بات کسیتی سے سٹیٹس کو کشکار ہے جب پی سی ایکٹیو اپنا ان ٹرو ڈیفینیشن جو ایکٹ کے مطابق اس کے رول ادا کرے گی صحیح لوگ رائٹ مین آن دی رائٹ جوب آئے گا تو اس ملک میں ہر چیز ترقی کرے گی اور اس سے محشت خود بخور ٹھیک ہو جائے گی کہ بھی کیوں نہ وہ لوگ سامنے آئے جو ان سے بات کر سکتے ہیں ان کو ریکویسٹ کر کے سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی اصل ایشو یہ ہے یہ ان کا حال ہے یہ اس طرح حال ہونے ہیں یہ صرف سارا دن میٹنگز کر کے حال نہیں ہونے جتنی مرضی کر لیں اگر مجھے دیکھیں نا میں انجینئر ہوں میں اگر آپ کو انکرشپ سمجھانا شروع کر دوں تو مجھے نہیں پتا ہے آپ کا کام ہے آپ نے کرنا ہے جب تک صحیح لوگ میٹنگ میں نہیں بیٹھیں گے جتنی مرضی میٹنگز کر لیں بلکل آپ یہ صحیح بات کر رہے ہیں رائٹ من فور رائٹ جوب والی میریٹ پر تائن آتی ہیں اور ظاہر ہے کہ ہر ایک کی کوشش ہے کہ ملکی معیشت اس وقت سٹیبل ہو اور ایشیا پاک انویسمنٹ گروپ بھی اس سلسلے بھرپور کوشش کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ ڈائیوو اس وقت الیکٹرک بسے لے کر آ رہا ہے تاکہ جو ایمپورٹڈ فیول پر ہمارا انحصار ہے وہ کم ہو سکے اور ظاہر ہے کہ الیکٹرک بسے ہوں گی تو فیول پر جو ایک آپ کا ایک ڈیپینڈنٹسی ہوتی ہے وہ جب کم ہو جائے گی تو آپ کا اوورال ایمپورٹ بل بھی اس سے کم ہو سکتا ہے آپ نے یہ اچھا ہوا یہ یاد کرایا کہ دیکھیں ڈائیوو آلموسٹ اس دی انوویشن اس نے کی ہے پاکستان میں الیکٹرک بسز کے سیکٹر میں کراچی میں بھی ڈائیوو نے الیکٹرک بسز پہ کام کیا ہے اب لاہور میں بھی پلان ہو رہا ہے مختلف جگہ پہ میں بھی ہم بڑی موٹر ویز پہ چارجنگ سٹیشن بھی لگائیں تاکہ ان کی کپیسٹی بڑے ڈرائیویں کپیسٹی بسز کی بڑے تو میں آپ کی وساست سے تھوڑا سا ذکر کر دوں اگر آپ اجازت دیں بلکل بلکل انجینئر کانسل کا جو الیکشن ہے نا اس میں میں جس پلیٹ فارم سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہوں یہ ایک پیورلی پروفیشنل انجینئرز کا پروفیشن ہے اس لیے میں کنفیڈنٹ ہوں کہ اگر ہم آتے ہیں یہ پروفیشنل ایکسیلنس گروپ ہے ساتھ نیشنل انجینئرز کانگریس ہے میں صرف دو بندوں کا ذکر کروں گا جلدی جلدی ہمارے ساتھ سابق چیئرمین وابڈا راگب شاہ صاحب ہیں جو وارٹر سوسز میں پی اچڈی ہیں اور انہوں نے چیئرمین وابڈا اور میمبر وارٹر کئی سال کام کیا ہے اس طرح کے لوگ آئیں گے تو کیوں نہیں صحیح ڈسیئن ہوں گے اسی طرح ہمارے فارم کے جو چیئرمین ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے سیبل انجینئرز کے کنسلٹنٹ ہے ان کا پاکستان کی یہ ڈیمز کنسٹرکشن میں بڑا پریکٹیکل رول ہے تو ہم ایک پروفیشنل ٹیم لے کے آئے ہیں ہمارا کوئی پلیٹیکل اٹیچمنٹ نہیں ہے اور انشاءاللہ اگر ہم آئے ووٹرز نے ہم پہ کنفیڈنس کیا تو یو ول سی چینج ان پیس چھیک ہے جس طرح ہم نے ڈائیووک کی الیکٹرک بسو کی بات کی اگر پورا پاکستان کا ٹرانسپورٹ سسٹم اس وقت الیکٹرک پر اگر شفٹ ہوتا ہے جو کہ ظاہرہ ایک بڑا لانگ ٹرم پروسس ہوگا اس میں ایک لمبا ٹائم چاہیے ہوگا تو یہ ہم جو ہمارا ایمپورٹڈ فیول پر انسار ہے یہ کس حد تک کم ہو سکتا ہے اور اس سے ہماری ایمپورٹ بل پر پھر کتنا اثر پڑ سکتا ہے یہ اس وقت مجھے ایگزیکٹ تو فکر یاد نہیں لیکن پاکستان کا جو ٹرانسپورٹ کی کنزپشن ہے اس کا پاکستان کی ایمپورٹ آف فیول میں بہت میجر شیئر ہے اس سے پاکستان کی ایمپورٹ کو تھرٹی ٹو فارٹی پرسن ایگزیکٹ تو میرے پاس کلکونیشن نہیں ہے بہت بڑا فائدہ ہوگا اور پلاس صاحب کا ایک انوارمنٹل بھی فیکٹ ہے جو کہ اس وقت ایک گلوبل ایشو ہے جب آپ اس پہ آئیں گے تو انوارمنٹل ایشو بھی رزال ہوگی اور اس میں پھر گورنمنٹ کی کتنی سپورٹ چاہیے ہوگی ان پرائیوٹ سیکٹرز کو ظاہرہ انیشیٹیف تو اس وقت ایک ڈائیو ایکسپریس نے لے لیا ہے لیکن ظاہرہ اگر یہ گورنمنٹ لیول پر یہ چیز ہوگی سپورٹ ہوگی تو یہ اس کو بڑی جلدی ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے دیکھیں ایک چیز میں کلیر کروں کہ جو بھی چیزیں اس میں کوئی امپورٹ ہونی ہے اس پہ تھوڑا ٹیکس ریلیف ہانا چاہیے پھر اس کے جو چارجنگ سٹیشن لگانے اس کا الیکٹیسٹی کا ٹیرف بھی کمفرٹیبل ہونا چاہیے تاکہ پھر ایسے نہ نہ ہو کے لوگوں کی جو ایکسپینڈیچر گاڑیوں کا وہ فیول سے بھی بڑھ جائے تو اس کا ٹیرف بھی کمفرٹیبل ہونا چاہیے لیکن ایک چیز میں ضرور کروں گا کہ وائی ٹو امپورٹ ایوری تنگ ہم نے اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا لی ہیں ہم کیوں نہیں ہم سولر پینل نہیں بنا سکتے ہم چارجنگ سٹیشن کیوں نہیں یہاں پہ بتا سکتے تو ہمارے جو پلیسی میکرز ہیں ان کو اب سمجھ آ جانی چاہیے پنجہتر سال چہتر ہو گئے ہیں ہمیں چیزوں کو لوکلی بنانے پر کنسٹریٹ کرنا چاہیے اور ہمارے انجینئرز میں ہمارے انویسٹرز میں ہمارے بیزنسمن میں یہ کپیسٹی ہے لیکن پراملم پلیسی میکرز ہے کہ ہم ہر چیز باہر سے مگواتے ہیں چلیں بہت بہت شکریہ مجاہد پرویسٹرٹر صاحب فیلو میمبر آئی ای پی کے ہمارے ساتھ موجود تھے اور مسائل ہیں معیشت سے جڑے ہوئے جن پر تجربے کی بنیاد پر انہوں نے اپنا تجزیہ بھی پیش کیا حکومت کو چند تجاویز بھی دیں گے کس طرح سے پاور سیکٹر میں جو اس وقت مشکلات ہیں ان کو کم کیا جا سکتا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر آئیں گے اور معیشت سے متعلق جو دوسرے ایشیوز ہیں ان پر بھی بات کریں گے ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور تبنائی کے بہران کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اس وقت ایک اور شعبے میں بہرانی کیفیت کا سامنا ہے اور وہ ہے بیلنس آف پیمنٹ یعنی اس مالی سال جو پاکستان کو دیگر ممالک کو پیمنٹس کرنی ہے صرف تین ممالک کی پیمنٹسی بارہ ارب ڈالر بنتی ہیں اس میں چائنہ سعودی عرب اور یو اے ای کی جو پیمنٹس ہیں اس کو رول اوبر کیا جانا ہے اس وقت پاکستانی معیشت کیلئے بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر یہ رول اوبر نہیں ہوتی ہیں تو پھر پاکستان کی معیشت ایک بہت خراب صورتحال کا اس کو سامنا ہو سکتا ہے اور ایسے بھی خدشات موجود ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے اب اس وقت وزیر خزانہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آئی ٹی سیکٹر اس وقت بڑی گروت کر رہا ہے تین اشاریہ دو ارب ڈالر کی برامدات ہوئی ہیں یعنی ایکسپورٹس ہوئی ہیں اور اس کو ہم اگلے ایک سال میں چار سے پانچ ارب ڈالر تک بھی لے جا سکتے ہیں لیکن صرف ایک سیکٹر پر ریلائے کر کے ظاہرے کہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ممکن نہیں ہے اب اس وقت جو ایکانومی کو درپیش مسائل ہیں ان کا حل کس طرح نکالا جا سکتا ہے اور کیسے اپنی ایکانومی کو مزید گروت کی طرف لے جائے جا سکتا ہے نعیم قرشی صاحب میرے معاشیات ہیں ہم ایساں موجود ہیں ان سے ہم اس سلسلے میں بات کریں گے نعیم صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا اب یہ جو بیلنس آف پیمنٹ کا اس وقت ایشو ہے پاکستان کو صرف تین ممالک کو ہی اگلے کوئی آٹھ سے دس ماہ کے درمیان یہ جو پیمنٹس کرنی ہے بار ارب ڈالرز کی یہ کیسے ممکن ہو سکے گا اگر رول اوور زائر دوست موالک ہیں وہ کری لیں گے لیکن یہ کب تک ہم رول اوور پر ہی چلتے رہیں گے بہت شکریہ جناب دیکھئے اس صورتحال اس صورتحال پہ ہم پہلے بھی کئی بار مفتگو کر چکے ہیں اس سال روہ مالی سال میں ہمیں وقال وزیر خزانہ صاحب کے 26.2 ملینڈ ڈالر ہمیں اتائیگی کر رہی ہے جس میں سے بائیس ارب ڈالر جو ہے وہ اصل ہے اور تقریباً چار جو ہے وہ سولہ جو ہے غالباً 26 دنے ہیں تو بائیس جو ہے وہ اصل ہے اور چار بلینڈ جو ہے وہ سود میں اتائیگی کر رہی ہے لیکن انہوں نے ساتھی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جی وہ مختلف فرضے جو ہے وہ رول اوور ہو جائیں گے تو ہمیں تقریباً مجموعی طور پہ نو بلینڈ ہمیں اتائیگی کرنی پڑے گی اور جو کہ ہمارے پاس موجود تو یہ اصل بات یہی ہے کہ آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے جب تک ہمارا اپنا فارن ایکشنج نہیں ہوگا جب تک ہر سال ہم رول اوور کی ترخواستیں کرتے رہیں گے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب شہباز شریف صاحب چائنہ کے دورے پہ تھے تو اس وقت بھی تو پاور کمپنیاں ہیں چائنہ کی اس وقت بھی انہیں پانچ سو ارب روپے کی ادائیگیوں کا معاملہ درپیش تھا اور بمشکل انہوں نے دو سو ارب کی ادائیگی کی اور تین سو کیلئے وہ ان سے خوشحامل درامت کرتے رہے کہ ان کے لئے انہیں وقت دے دیا جائے اسی طرح ہمارے مجموعی طور پر تمام جو قرضیں ان کی یہی سیچویشن ہیں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم بار بار یہ بات کہتے رہے کہ یہ جو خوشخبریاں ہمیں سنائی جاتی تھی کہ سعودی عرب کی طرف سے انویسمنٹ آنے والی ہے ولی اہد بھی آنے والے ہیں ملحی سے معاملہ ہو گیا پناہ سے معاملہ ہو گیا چائنہ سے آ گیا امریکہ سے آ گیا لیکن آج آپ دیکھ لیجئے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں جہاں وزیر خزانہ جو ہے وہ خود اس بات پر قوم کو اتماز میں لے رہے ہیں کہ جی اب ہمیں کہیں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے اور اب ہم جو ہے صرف ٹیکسز کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عوام پر جو ہے وہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں جب تک حکومت معاشی معاملات میں سنجیتہ نہیں ہوگی جب تک آپ ایکسپورٹ اپنی نہیں بڑھائیں گے اب آپ نے ایک جیسے عرض کیا کہ یہ جو سوفیئر کا معاملہ ہے کہ جی پھلا کی ہم ایکسپورٹ بڑھا دیں گے ایک سیکٹر پہ نہ تو آپ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ضروری ہے کہ آپ کا دعویٰ پورا ہو جائے کہ جی پانچ عرب کی ایکسپورٹ ہم کر لیں لہٰذا یہی معاملہ ہے کہ جب تک آپ انڈسٹری کو چلائیں گے نہیں جب تک آپ اپنی لوکل انڈسٹری پہ توجہ نہیں دیں گے آپ کے حالات ایسی نہیں اور انڈسٹری پر تو جس طرح ایکسپورٹر پر اس وقت اضافی جو ان کو نارمل ٹیکس ریجیم میں لے کر آئے ہیں اس سے ایکسپورٹ سلٹا نعیم صاحب کم ہونے کا خدشہ ہے اب کل جب پالیسی ریٹ نہیں آیا اس میں صرف ایک پرسنٹ کی کمی ہوئی وہ بھی انڈسٹری نے اس کو مسترد کر دیا ہے ان کے مطابق تو یہ تین سے ساڑھے تین ایک چار پرسنٹ کی کمی ہونی چاہیے تھی یہ بھی سٹیٹ بینک نے بڑا ایک موتات روائی اختیار کیا ہے تو یہ انڈسٹری کو جب تک آپ نئی ریلیف دیں گے کوئی تو ایکسپورٹس آپ کی کس طرح بڑھ سکیں گی جو اس سال کا ٹارگٹ آپ نے کوئی تیس سے اکتیس سرب ڈالر کے درمیان رکھا ہے کیا آپ کو وہ میٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ان حالات میں بلکل بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا کیونکہ دیکھئے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب یا وزیر خزانہ صاحب کے بیانات جب اخبار میں شائع ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ چار خبریں اور بھی شائع ہونے ہوتی ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جی سنتیں جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں اور تمام جتنے بھی کاروباری حلقے ہیں وہ حکومت کی کسی بھی پولیسی سے جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے حالیہ گیلپ سروے پاکستان نے جو وہ بزنس کانفیڈنس انڈیکس کے بارے میں سروے کیا تھا اس میں بھی جو اکثریت کاروباری حضرات کی ہے جو انجسٹریسٹ ہے ہمارے ہاں جو بڑے کاروباری حضرات ہیں سب نے موجودہ حکومت پہ ادم اعتماد کا اظہار کیا ہے کسی اصل چیز ہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو حکومت اور ان کے اردامات سے کتنی امید ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سارے معاملات میں اور خاص طور سے معاشر معاملات میں صرف اور صرف دعوے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے کہ صوبائی سطح پہ جو بات تیو ہوئی تھی کہ ذرہی ٹیکس لگایا جائے گا اس کے لیے صوبوں کو قوانین بنانے کی ضرورت ہے لیکن اس میں ہمیں کوئی بھی پیشرفت نظر نہیں آتی آپ کو یاد ہوگا کہ بجٹ کے دوران میں یہی وزیر خزانہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈومین جو ہے صوبوں کا ہے اور صوبے جو ہے اس پہ کریں گے آج تک اس پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا اور اسی طرح صوبے اپنی آمدنی میں اضافہ نہیں کر رہے وہ دوبارہ مرکس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں اسی طرح انڈسٹری جو ہے وہ بالکل تبہو حالہ ہیں اور ہم کسی صورت بھی یہ بات ماننے کو تنگار نہیں ہے کہ پاکستانی معیشت جو وہ استقام کی طرف جا رہی ہے اگر فچ کی ریٹنگ کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے تو جب فچ کی ریٹنگ کوئی منفی بات کرتی ہے تو اس وقت تمام مدرہ اس کے خیلاف بیان دینے لگتے ہیں لیکن آج اگر ٹرپل سی سے ٹرپل سی پلس کر دیا گیا ہے تو حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے اس بات کا ثموت ہے کہ معیشت جو ہے وہ استقام طرف جا رہی ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے ہمارا یہ ٹارگیٹ بھی ملیٹ ہوتا ہمیں نظر نہیں آرہا یہ انڈسٹری کی طرف ہماری حکومت کی اس وقت نہیں ہے توجہ ٹیکس سسٹم کو گورنمنٹ نہیں ٹھیک کر پا رہی پاور سیکٹر کا حال پہلے ہی اس وقت سب کے سامنے پرائیوٹائزیشن کی بات ہوئی تھی وہ پروسس ابھی تیزی سے آگے نہیں بڑھ رہا انویسمنٹ کے جو دعوے ہوئے وہ بھی ابھی تک مکمل نہیں ہو سکے تو ایکانومی کا کونسا ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں یہ حکومت کہیں کوئی ایسا بہتر پرفارم کر رہی ہو کہ وہ پرفارمنس اپنی یہ لوگ کے سامنے بھی رکھ سکیں حکومت کی پرفارمنس صرف ایک ہی جگہ ہے وہ بہت بہترین پرفارمنس سے حکومت کی اور وہ یہ ہے کہ سیاسی مقالفین کو کچلنا ہے سوشل میڈیا کو کچلنا ہے اس سارے کام میں حکومت کی پرفارمنس بہت ہٹی ہے نیم صاحب میں تو ایکانومی کے سائٹ پر بات کر رہا ہوں کہ ایکانومی سائٹ پر کوئی ایسی اچیومنٹ ہے اس حکومت کی اب تک کہ ان ابتدائی چھے معاملے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ معیشت کے معاملے میں حکومت کی طرح ہمیں کوئی کارکردگی نظر نہیں آتی کوئی سیکشن اور کوئی سیکٹر ایسا نہیں ہے جہاں سے اتمنان کی اس حکومت سے کوئی خبر آ رہی ہو آپ دیکھئے جس حکومت کے وزیر خزانہ کو ملک کے معاشی حالات کا ملک کے لوگوں کے حالات کا علم نہ ہو اب آپ پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ ارز کیا تھا کہ جو یہ آئی پی پیس کا معاملہ ہے یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہوگا آپ دیکھئے گا آئی پی پیس میں ایسی ایسی خوفنا خبریں آ رہی ہیں کہ کپیسیٹی پیمنٹ کے نام پہ ہم نے کتنی بے دردی سے پاکستان کے خزانے کو لٹایا ہے اور پھر آخر میں آپ یہ بات آج میری نوٹ کر لی یہ کلپ رکھ لیجیے گا کہ آخر میں پتہ یہی چلے گا کہ ہمارے ملک کی اشرافیہ ہی تھی جس نے سب سے زیادہ اس سے کم آیا ہے جی نعیم صاحب ہم تو ابھی آپ کے جوائن کرنے سے پہلے گفتو کو یہی ہو رہی تھی کہ اس میں سلیمان شہباز صاحب کا بھی نام آیا جانگیر ترین صاحب کا بھی نام سامنے آیا اس میں پاکستان طریقہ انصاف کے عدوار کے جو دور ان کا گزرا ندیم بابر اور رزاق دعوت صاحب کا بھی نام سامنے آیا تو یہ اس طرح کے بھی اس میں منشاہ گروپ کا اس میں نام سامنے آبا چکا ہے وقت کی کمییں بہرحال اگلے کسی نشست میں انشاءاللہ اس پر مزید بھی گفتو کریں گے نعیم قریشی صاحب مارے معاشرات ہمارے صاحب موجود تھے اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ آپ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے